حضراتِ گرامی قدر آج سے کچھ سال قبل سماٹ ٹی وی کے زیرے تمام لاہور کے ایک بڑے شادی حال مغلِ آدم کے اندر ایک پروگرام ہوا جس کے اندر شیعہ حباب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا مولنا ریاض حسین نجفی شیعہ مطبع فکر کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے اس موقع پر یہ بات کہی ہمارا دستور یہ ہے ہم حضور علیہ السلام کے گھر کی بات کرتے ہیں چنانچہ گھر کی گواہی یاروں کے مقابلے میں عالی ہوتی ہے حضراتِ گرامی قدر پنجاب جنفی کے طالب علموں نے ایسے عالم کے اندر مولنا کی بات کو سن کے کلیپنگ کی حضراتِ گرامی قدر مجھے مائک کو تھمایا گیا ایسے موقع کے پر میں نے جواب دیا حضور کی زندگی کے حصے دو ہیں ایک حصہ وہ ہے جو حضور نے گھر میں گدارا ہے اگر گھر کی بات ہوگی تو مہات المومنین اور اہلِ بیعتِ عدام کی بات کو حجت اور تلیل مانا جائے گا اور اگر سے باہر کی بات ہوگی تو صحابہِ کرام کی گواہی کو حجت مانا جائے گا حضراتِ گرامی قدر حضور کی زندگی کی کامل تصویر کو معلوم کرنے کے لیے اہلِ بیعت کے ساتھ صحابہِ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی گواہیوں کو شامل کرنا پڑے گا اگر آپ ان کی گواہیوں کو شامل نہیں کریں گے حضور علیہ السلام کی صیرت و کردار کا مکمل تصور ہمارے سامنے اجا کر نہیں ہو سکتا حضراتِ گرامی قدر یہی مجاہ ہے کہ اللہ تبارک بطالہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث نے جب بھی بات دی ہے تب اللہ کی بات دی ہے اہلِ حدیث تبرائی نہیں ہو سکتا حضرتِ علامہ شہید نے اسی چوت میں کھڑے ہو کر کہا تھا وہ ہمارا منحج گیا ہے صدیق ہو تب بھی تب اللہ فاروق ہو تب بھی تب اللہ زنورین ہو تب بھی تب اللہ حیدرِ قرار ہو تب بھی تب اللہ حسنینِ قریمین ہو تب بھی تب اللہ معاویہ بن نبی سفیان ہو تب بھی تب اللہ اللہ کے فضل و کرم سے چوک بیگم کوٹ میں میں صحابہ کے تشمنوں کو للکار کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں جب تک اہلِ سنت اور اہلِ حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے عدمتِ صحابہ کے ڈنکے بجھتے رہیں گے زدیق کی صداقت کے نعرے لگتے رہیں گے فاروق کی عدارت کے ڈنکے بجھتے رہیں گے